سر بتائیے گا یہ جو عمدان خان نے فیصلہ لیا ہے اور پاکستان نے فیصلہ لیا ہے انڈین پائلٹ کو رہا کرنے کا انڈیا کے حوالے کرنے کا یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا گلت ہے پہلی میں بات اپنے انڈین دوستوں سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سانیہ ہوا ہے کشمیر میں یا پلواما والا اور یا جو یہ اس کے بعد یہ کروس بارڈر جو شیلنگ یا بمبنگ ہوئی ہے بمبارمنٹ یہ نہ تو پاکستانی حکومت یا عوام اس میں ملوث ہے نہ کرنا چاہتی ہے نہ انڈین عوام کا کوئی اس میں عمل دخل ہے یہ صرف اور صرف مودی صاحب اور ان کی سرکار جو ہے اپنا الیکشن جیتنے کے لیے اپنی کرسی بچانے کے لیے اپنا اقتدار مسلط رکھنے کے لیے یہ ساری فلم جو ہے ان کی چلائی ہوئی ہے اور یہ پاکستان سے زیادہ خود انڈیا کے خلاف ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے بھی حکمران اس طرح رہے ہیں نواز شریف صاحب سے ہمیں کبھی کوئی خیر کی خبر نہیں آتی تھی نہ وطن کے لیے نہ دھرتی کے لیے نہ ملک کی محشت کے لیے نہ ملک کے تحفظ کے لیے اسی طرح مودی صاحب بھی ہیں یہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں یہ صرف اپنے منافع اور اپنے کاروبار اور اپنے اقتدار کو دیکھتے ہیں ان کے لیے وطن قومیت ایمان دین مذہب کچھ بھی نہیں ہوتا یہ مودی صاحب نے ظلم کیا ہے انڈین عوام پر اور انڈیا اپنے ملک پر ظلم کیا ہے اور پاکستان دیکھیں چلو ہو گیا ایک دھماکہ ہوا اس میں وہ بہت ان کے فوجی جوان شہید ہوئے ہمیں ہمیں دکھ ہے نا ہم بھی تو پچھلے بیس تیس سالوں سے ہمارے جوان اسی دہشتگردی کا آتنکواد کا شکار ہوئے ہیں اتنے جتنے حملے پاکستان پر ہوئے ہیں خودکش حملے اتنے تو دنیا میں کہیں نہیں ہوئے ستر ہزار جوان شہید ہوئے ہمارا ہمیں پتا ہے کہ یہ دہشتگردی کیا بلا ہے کیا خوف ناکی ہے اور لیکن مودی صاحب اپنے ہر کام میں ہمیں ملوث کرتے ہیں اور اچھا ادھر دھماکہ ہوا ادھر پاکستان کا خصور وار بن گیا یعنی ایک سیکنڈ کے لیے بھی انہوں نے جو بارود کی تفتیش کر لیتے پتا چلا وہ بھی بھارتی بارود ہے جو وہ اتنے اب بھارتی عوام پوچھ رہی ہے انڈین لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ اتنی فوج کے ناکے یہ سارا تمہاری سیکیورٹی ایجنسیاں یہ انہوں نے گزر جانے دیا اس کو اسی طرح اس کو بہانہ بنایا اور بہانہ بنا کے آپ کسی ملکی ایک ساورن سٹیٹ کی آپ سرحدوں کو پار کریں گے تو وہ کیا کریں گے آگے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ جو آپ کا دل کرے مودی صاحب کہا کہ وہ پہلے انڈیا کو پورا تھریٹ پہ لے کر آئیں پھر پاکستان کی سالمیت کو خطرہ بن کر کھڑے ہو جائیں تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اصل میں اس کو کر کون رہا ہے فائدہ کس کو پہنچے گا ہم تو اپنی معیشت کے لیے ہمارے پرائیم منسٹر صاحب ہماری آرمی ہماری عوام یہاں پہ ہم اپنی جنگ لڑ رہے ہیں معیشت کی جنگ لڑ رہے ہیں کرپشن کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے ہمیں اس وقت ہمارے پاس تو کہیں ادھر ادھر آنکھ جبکنے کا وقت نہیں ہے چوبیس چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں پرائیم منسٹر صاحب اور انہوں نے پہل جب سے وہ آئے انہوں نے کہا ہم امن کا راستہ اختیار کریں گے ہم نہیں لڑنا چاہتے ہم اپنی زمین کو دہشتگردی کے لیے کسی کو بھی استعمال نہیں کرنے دیں گے چاہے کچھ پاکستانی ہو چاہے انڈین ہو چاہے اسرائیلی ہو چاہے امریکی ہو چاہے وہ برطانیہ کا کوئی ہو ہم کسی کو اپنی زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے جنگ کے لیے انہوں نے تو آتے ہی کہا ہے ان کا ایجنڈہ ہی یہ ہے ان کا منشور یہ ہے لیکن یہ مودی سرکار جو ہے اپنے الیکشن کے لیے جس طرح نواز شریف صاحب جو ہے وہ کہتے تھے مودی صاحب کو بلا کے جہاں یا نیپال میں یا جہاں کہیں بھی جو برامہ دوئی ہیں ریکارڈنگز کہ جی فوج کو وہاں پہ حملہ کرو انگیج کرو فوج کو تاکہ ہماری فوج کا دیان اس طرف لگے اور میں اپنے اقتدار پر قابض رہوں پاکستان پر قبضہ اپنا قائم رکھوں اور پیسے بناتا رہوں یہ تو مودی صاحب مودی شریف اور نواز مودی یہ یہ رول ہیں کردار ہیں یہ لوگ جو کہ اپنے اپنی دھرتی کو تباہ و برباد کر کے بھی اپنا اقتدار اپنا فائدہ اور اپنے آقاؤں کو خوش کرنے والی جو ایک سرگرمی ہے اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے آقاؤں جو ہیں چاہے وہ اسرائیل ہے چاہے امریکہ ہے چاہے کوئی ہے کوئی ملک ہے جو بھی ان کے آقاؤں ہیں چاہے وہ ملک نہیں ہیں کوئی وہ کاروباری لوگ ہیں چاہے چاہے وہ بڑے ملٹائی نیشنل کمپنیاں ہیں یا یہ جو انٹرنیشنلز جن کو کہتے ہیں جن کو زیانسٹ بھی کہا جاتے ہیں کوئی بھی میں مجھے نہیں پتا لیکن یہ جو ان کو اقتدار میں آنے کے لیے فیسلیٹیٹ کرتے ہیں اور جو ان سے اپنی مرضی کی پالیسیاں بنواتے ہیں جو پھر ہمارے جیسے ملکوں سے یہاں سے ان خزانے مادنیات وسائل وہ کھیج کے سک کر کے چوس کے لے جاتے ہیں یہ انڈیا نوام سے میری پاکستانی تو کوئی بھی جس کے پاس جائیں آپ کو کہہ گا ہم جنگ نہیں چاہتے اور عمران خان صاحب اور پاکستان آرمی نے جتنی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے جتنی دانائی کا ثبوت دیا ہے یہ انسانی تاریخ میں ایک مثال ہے ہم اس وقت ایسی جنگ کے دانے پر مودی ہمیں لے آئے ہیں جس سے پوری دنیا کو خطر ہے اور پاکستان اس خطرے سے بچنا چاہ رہا ہے اور پوری دنیا کو بچانا چاہ رہا ہے کوئی مزاک ہے دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں ذمہ داری کا مزاہدہ میں تو یہ کہوں گا پوری دنیا سے کہ مودی جیسی سرکاریں جو ہیں وہ کسی وقت بھی غیر ذمہ داری کا کردار ادا کر سکتی ہیں ہم نے ذمہ داری کا کردار ادا کیا ہے پاکستان نے کیا ہے پاکستان کی فوج نے کیا ہے پاکستان کی حکومت نے کیا ہے عمران خان صاحب کی قیادت میں اب یہ ایک بہت خوبصورت سٹیپ ہے وہ ہمیں بھی پیارے ہیں ہم پاکستان میں تو وہ پاپولر ہو گئے ہیں ابھی نندن سارے ان سے پیار کرتے ہیں ان کی وائف کا جو میسیج آیا ہے اس کو ہم نے اپنے دل کے ساتھ محسوس کیا ہے ان کے والد کا جو میسیج آیا ہے ہمیں وہ لگا ہے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے ہمارا بھائی ہے ابھی نندن اپنی سرکار کے کہنے پہ آ گیا جو بھی ہے چاہے وہ دھماکہ کرنے بھی آیا تھا لیکن ہمارے لیے دل میں اس کے لیے پیار اور محبت ہے ہم عزت سے محبت سے اس کو ہم نے بھروانہ کیا ہے تو یہ کم از کم انڈین جو لوگ ہیں ان کو میں اور خاص طور پر جو وہاں کا بکا ہوا بکاؤ اور جو غدار انڈیا کا بھارتی غدار میڈیا ہے اس سے یہ چوکس رہے ہیں جس طرح پاکستان کی حکومت نے پاکستان کے غدار میڈیا کو لگام ڈالی ہے جو جو بھی غدار چینل تھے اسی طرح انڈین عوام کو چاہیے کہ جو ان کے اندر جو غداری کر کے ساتھ شنگ کر رہا ہے میڈیا اور غلط پروپیگنڈا کر رہا ہے جھوٹ 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 پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے اور دونوں ملکوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے لڑوا کر ان کو بھی لگام دے اور ہم انڈین ہمارے بھائی ہیں سکھ ہمارے بھائی ہیں یہ دیکھیں جو کرتار پرو بارڈر کھلا ہے یہ کھلا رہے گا انشاءاللہ پاکستان کی طرف سے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے یہ جو ہے وہ یہ ان سے ایک طرح کا ایک پرامس ہے کہ ہماری طرف سے سکھوں کے لیے یہ آئیں اپنے مکہ میں اپنی حج کریں جس طرح ہمیں کوئی نہیں وہاں جانے سے روک سکتا آپ بھی لے آئیں تشریف آئیں اسی طرح جو ہندو ہیں یہ ایک وقت تھا کہ جب ہمارے ماں باپ دادا بتا دیا کرتے تھے کہ ہم بہن بھائیوں کی طرح رہتے رہے ہیں یہی مودی ہے جس نے گجرات میں قتل عام مسلمانوں کا قتل عام کروا کے ادھر مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچایا دوسرا ہندو اور مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کی جو بھی نفرت کی بات کرتا ہے جو جنگ کی بات کرتا ہے میں کہتا ہوں کہ وہ اپنی دھرتی اپنی قوم اپنے ملک کا دشمن ہم محبت کی بات کرتے ہیں ہم امن کی بات کرتے ہیں ہم بھائی چارے کی بات کرتے ہیں دوستی کی بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے بہت شکریہ سر Thank you so much